ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سورج میڈیسن میں میں ہوں آپ کا دوست ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں سورج میڈیسن یوٹیوب چینل گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی اور بیدک قائم ٹیبلیٹ کے وارے میں جو کی بہت اچھی میڈیسن ہے جس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے لگ بگ ہر گھر میں اس کا استعمال ہوتا ہے گائز اس ٹیبلیٹ کے کیا یوز ہیں کیا اس کی ڈوز ہے اور اس کے کیا لینے کا طریقہ ہے اور کن پیسنٹس کو یہ ٹیبلیٹ نہیں دینا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دوں گا گائز تو گائز بنے رہی ہے ویڈیو میں لاش تک اسی کے ساتھ ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی آ رہے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بگل میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے گائز اس کا جو مینلی استعمال کیا جاتا ہے پرانی کبز کو خدور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ایسی ڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے گیس کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سیر درد اور اس کے علاوہ پیٹ کے اور بھی کافی سارے روگوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے پیسنٹ جنہیں کبز کی شمسے رہتی ہے بینہ کسی میڈیسن کے ان کا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے اس کا یوچ کرنے سے آپ کا پیٹ بلکل ساف رہتا ہے اس میں ریشورٹ ملایا گیا ہے جو پت سے ملمارک کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے ہائپر ایشیڈیٹی کے روگیوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی ٹیبلیٹ ہے کافی اچھا ہے اس کا ریجلٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے ایسے روگی جنہیں بہت زیادہ بائیو کا پرکوب ہونے پر کبز کی شکایت رہتی ہے ایسے روگیوں کو بائیو گھومتے ہوئے سر پر پریسر ڈالتی ہے ایسے روگیوں میں کانشٹی پیشن کی شمسیہ کافی دیکھنے کے لیے ملتی ہے جس کی بجائے سے سردرد کی شمسیہ ہو جاتی ہے ایسے سردرد کو دور کرنے کے لیے بھی قائم ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے گائی جی 30 ٹیبلیٹ کی ڈپ بھی آپ کو مارکیٹ میں 90 رپے میں مل جاتی ہے یعنی کہ ایک ٹیبلیٹ کی جو قیمت ہے آپ کو 3 رپے پڑتی ہے گائی اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ہم اس کے ڈوز کے بارے میں الگ الگ پیشنٹ میں اس کے ڈوز الگ الگ رہتی ہے 8 سے 10 سال کے بچے کو آپ کو اس کے ڈوز نہیں دینا ہے اگر آپ کا بچہ 12 سے 14 سال کا ہے تو آپ اس کو ایک ٹیبلیٹ سام کے ٹائم کھانا کھانے کے بعد گنگونے پانیشے دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی 16 سے 17 سال کا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ایک یا دو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد گنگونے پانیشے آپ اس کو دے سکتے ہیں جو کبجی کے پرانے روگی ہیں وہ 2 سے 3 ٹیبلیٹ تک کا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چبا کر بھی کھا سکتے ہیں توڑ کر بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گنگونے پانی کے ساتھ آپ اس کو نگل کر بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں چھوٹے بچوں کو اس کی دوز نہیں دینا ہے ساتھ ہی ساتھ پریگنےnd مہلاووں کو اس کی دوز نہیں دینا ہے اگر کوئی مدر بیشت جو ماتا ہے بہنے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو اس کی دوز نہیں دینا ہے ساتھ ہی ساتھ گائج آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جب بھی آپ اس ٹیبلیٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کا ڈھککن آپ کو اچھے سے لگا دینا ہے سیٹ برادرز کمپنی نے اس کو بنایا ہے جو کہ کافی اچھی کمپنی ہے اور جس کے آئیورپیت کافی چارے پروڈکٹ مارکیت میں آتے ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو یہ پوری طرح سے آئیورپیتک ٹیبلیٹ ہے نورملی جو اس کا سائیڈ افیکٹ سے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے یہاں پر اس کا بیچ نمبر آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی جو مینوفیکچرڈ ڈیٹ ہے وہ اگست 2020 ہے اور اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے یعنی کہ اگست 2020 کے بعد آپ 3 سال تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ مینوفیکچرڈ ڈیٹ کے بعد آپ 3 سال تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگست 2023 تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں گائز یہ تھی قائم ٹیبلیٹ کے بارے میں جانکاری آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ جائے ہیں